تو انشاءاللہ ہم نے اس مدینے کے موڈل کو پڑھا ہے انشاءاللہ تعالیٰ غربت کا خاتمہ بھی اسی کے ساتھ ہوگا میں آپ سے پوچھتا ہوں غربت کا خاتمہ کے لیے سود کے قضیح چاہیئے انچورنس میں ملک فس رہا ہے جس کو آپ ہیلتھ کارڈ کہہ رہے ہیں یہ آپ کے ملک کے گلے میں آ جائے گا سود سے کبھی ملک نہیں چلتے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے سود ہلاکت ہے اور صدقہ نجات ہے یہ سب انچورنس کا سسٹم ہے بڑے خوش ہیں لوگ ہمارا علاج مفت ہوگا ہمارا اوہ بھائی آدمی پیسو سا ہی ہوگا ڈیر سو روپے لٹر کا پیٹرول ہوگیا سو روپے کچھ نہیں جا لگی ہے دوائی پوچھتے آج آپ بندے کی آدھے پیسے دوائی پہ لگتے ہیں اور آدھے پیسے روٹی پہ لگتے ہیں وہ ہمارا کہتا ہے اگر جیل تین روپے کی گولی سات کی ہوئی ہے نا تم نے کون سے خرید نہیں تمہیں کیا پتہ تین کی سات کیا ہوتی یہ تین ہزار کی دوائی سات ہزار کی ہوئی ہے تین روپے کی سات روپے کی نہیں ہوئی کتنے کی کون کتنی ہوئی ہے تین ہزار کی سات تین ہزار والی سات ہزار کی ہوئی تین روپے کی نہیں آتی تین ہزار کی آتی ہے جو اب سات ہزار کی آتی ہے شوگر والا دوائی لینے سے ڈرتا ہے بڑڈ پریشر والا دوائی لے کے آسکتا مزدور یہ سوچتا ہے کہ میں بچوں کے لئے روٹی لے کے جاؤں یا ماں کے لئے دوائے لے کے جاؤں ایک سال میں گھیر دو سن پر مہنگا ہوا ہے یہ اس بندے کو پتہ ہے جو سرکاریس طالوں میں علاج کراتے ہیں جو مزدوری کرتے ہیں جن کے بچے راکھ کو انڈے بیچ کے گھر کا گدارہ کرتے ہیں وہ بیوہ عورت جو لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرتی ان کو معلوم ہے یہ محلوں میں بیٹھ کے فیصلے کرنے والے کیا جانے یہ معلوم تھا سید نومر فاروق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جتنی فتوحات کا مال آیا میں سب غریبوں میں بات دوں جس طرح میرے نبی نے خیبر میں بانٹا تھا اگر مجھے مسلمانوں کی مہتاجی کا ڈر نہ ہوں میں پائی پاستہ رکھوں سب لوگوں میں بات دوں میں ان کے شہید ہونے کی بات آپ کو بتا رہا تھا اپنی شہادت سے چند دن پہلے کیا کہتے ہیں عراق سے آدمی آیا عراق کے حالات بتاؤ یہ ہوا یہ ہوا کہنے لگے عراق کی بیوہ عورتوں کا کیا بنا وہاں کے حکم ردوں کو کیا غم تھا عراق کی بیوہ عورتوں کا کیا بنا کہنے لگے وظیفہ لگا دیئے سید نومر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر میں زندہ رہا اتنا ان کو دے دوں گا اس کے بعد کبھی ان کو معاملے کی حاجت نہیں